اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی حالی میں ایک مشہور انڈین سنگر نیہا ککڑ نے اپنا ایک گانہ ریلیس کیا جس کا نام ہے بیلنس یاگا صرف یوٹیوب پر اس کے تقریباً سترہ ملین ویوز ہیں اپنے سٹیٹس پر لگا رہے ہیں گنگنہ رہے ہیں اور یقیناً آپ میں سے بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے جو کہ انجانے کے اندر اسے پرموٹ کر رہے ہوں گے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس لفظ بلنس یاگا کا مطلب کیا ہے جب آپ یہ الفاظ بولتے ہیں تو اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ بال میرا خدا ہے یا بال بادشاہ ہے یہ لیٹن ورڈز ہیں ابھی گوگل ٹرانسلیٹ پر جائیں اور اس کا مطلب انگلیش کے اندر سرچ کریں تو ساری حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی جتنی بار آپ اس لفظ کو بولیں گے ہر بار کفریہ کلمات بول رہے ہوں گے اور بال ہزاروں سال پرانا ایک بودھ تھا جس کی مختلف قومیں ٹائم ٹو ٹائم خدا کی طرح عبادت کیا کرتی تھی اور اسی وجہ سے ان قوموں پر اللہ کا عذاب بھی نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خاص طور پر اس بودھ کا نام لے کر ذکر کیا کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر اس بال کی عبارت کرتے ہو اس بال کی مکمل تاریخ پر ہم ویڈیو میں آگے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آج کے ٹائم پر ذرا غور کریں کہ اس بال مجسمے کو جس کا چہرہ ایک بیسے جیسا اور جسم انسانوں کے جیسا ہے بودھ پرفت قومیں اس کی عبارت کر کے اپنے چھوٹے بچوں کی قربانی اس کے سامنے پیش کیا گرتی یعنی اس کے سامنے زندہ بچے کو یا اپنی پہلی اولاد کی قربانی کرنے کے لیے اس کو بال کے سامنے آگ کے اندر ڈال دیتی تاکہ یہ ان سے خوش ہو جائے آج کے ٹائم میں بھی اس بال مجسمے کو اور بیلنسیاغہ کے الفاظ کو انتہائی چلاکی سے جان بوچ کر اتنا پرموٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک پورا فرنچ ورڈ فیمس فیشن برینڈ اس کے نام پر مجود ہے یہ بچوں کے لیے بھی بقاعدہ ڈریسز مثلا ہوڈیز اور شوز وغیرہ تیار کرتا ہے اس برینڈ کو بقاعدہ شیطان کو بچوں کی قربانی یا ٹریبیوٹ دینے کے لیے بنایا گیا اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ بچوں کیلئے انگارمیٹس کی پرموشن کمپین میں ایک چار سال کی چھوٹی بچی کے ہاتھ کے اندر ایک چھوٹا سا ٹیڈی بیئر ہے جس نے سیکس سلیوز والا لباس پہنا ہوا ہے جو پورن سٹار یا سیکس ورکرز پہنتی ہیں یہ سیدھا سیدھا چائلڈ ابیوز چائلڈ سیکشوالیٹی اور چائلڈ سیکریفائز کو دکھا رہا ہے کہ یہ لوگ آج بھی بال کے سامنے اسی طرح سے بچوں کی قربانی پیش کرتے ہیں اور خدا مان کر اس کی عبارت بھی کرتے ہیں یوٹیوب اور فیس بک کی گائیڈ لائنز مجھے جاوت نہیں دیتی ورنہ ایک ویڈیو کے اندر میں آپ کو دکھاتا کہ آج کے ٹائم کے اندر بھی یہ لوگ سیکرٹ طریقے سے کیسے بال کے سامنے اپنے بچوں کو آگ کے اندر ڈال کر اس کی قربانی پیش کرتے ہیں جی ہاں آج کے ٹائم میں بھی بلکل سیکرٹ طریقے سے اس لیے سمسن کارٹونز کے اندر بھی بچوں کو اسے پرموٹ کر کے دکھایا جا رہا ہے گانو اور فلمز کے اندر بھی یہاں تک کہ دنیا کے سب سے بڑے سپورٹس ایوینٹ کومن ویلت گیمز کے اندر اور علمپک تک میں دنیا کے سامنے لاکر اسے کھلے عام اس کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے لیکن کوئی بھی شخص اس کی حقیقت اور سنگینی کے معاملے میں بات ہی نہیں کر رہا کہ سپورٹس ایوینٹس گانو میں فیشن برینڈس اور کارٹونز کے اندر ان چیزوں کو دکھانے کا بھلا کیا مقصد ہے بیلنس یاگا کے سیروٹائجمنٹ پر ذرا غور کریں کہ ایک لڑکی کے سامنے کتاب پڑھی ہے جس پر ایک آرٹس کا نام لکھا ہے جو کہ ایک پینٹر ہے اس کا نام ہے مائیکل بورے منس آپ ذرا اس بندے کو انٹرنیٹ پر جا کر سرچ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بندہ بینہ کپڑوں کے چھوٹے بچوں کی انتہائی بہودہ اور بنا بوڈی پارٹس کے سیکشوال قسم کی تصویروں کو پینٹ کرتا ہے جو سیکشوال چائلڈ ابیوز ہیں اور اتنی بری ہیں کہ میں یہاں پر آپ کو دکھا بھی نہیں سکتا کیا اس کے بعد بھی کوئی شک کی گنجائش رہ جاتی ہے کہ یہ نام اور فیشن برینڈ بقاعدہ شیطانیت کو پرموٹ کرنے کے لیے سوچ سمجھ کر بنایا گیا ہے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے بنی اسرائیل قوم کو شیطان نے جس مجسمہ کی عبارت پر لگا دیا تھا یہ وہی سونے کا بناوا مجسمہ تھا یعنی بال قرآن کے مطابق سب سے پہلے حورت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرق قوم نے اس کی عبارت شروع کی قرآن کی سورہ آس صفات آیت 125 کے اندر اس کا ذکر مجود ہے اور اسی میں ذکر کرتے ہو اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اس بال کی عبارت کرتے ہو بائبل کے مطابق یہ اردن کے مشرق کے پاس مجود علاقے غلید کے اندر آباد تھے اور یہاں کے لوگ اپنی فصلوں کی ذرخیزی بارش جنگ موسم اور بچے پیدا کرنے کی صلائد کا ذمہ دار اسی بال خدا کو مانا کرتے تھے اور اسی لئے اس کے سامنے کئی نظرانے اور اپنے پہلے بچے کی قربانی تک پیش کیا کرتے یہ سونے سے بنا ایک بڑا مجسمہ تھا جس کی ہائٹ بیس گفتی اور اسے سب سے بڑا خدا مانا جاتا آہستہ آہستہ جب انبیاء کرام اللہ کے تعلیمات دے کر اپنی قوم کو رائے راست پر لاتے تو ان کی وفات کے کچھ ہی عرصے کے بعد یہ قوم پھر سے اسی گمرائی کے اندر پڑ جاتی یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا زمانہ آ گیا اور اسی یہودی قوم کو بھی اپنے ابو اعداد سے اس بال کی محبت ورسے کے اندر ملتی رہی اور یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام چالیس دن کے لیے کوئی تور پر تشریف لے گئے تو پیچھے بنی اسرائیل قوم کو بیکا کر شیطان نے اپنا سونے کا مجسمہ بنوا کر پھر سے ان لوگوں کو اپنی عبارت پر لگوا دیا اور یہ مجسمہ بھی دراصل بال ہی تھا آپ سب نے یقیناً سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس واقعے کو پڑا ہوگا کہ بنی اسرائیل قوم کے اندر جب ایک شخص کا قتل ہوتا ہے تو بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے دو عصوں کے اندر تقسیم ہو جاتے ہیں ایک دوسرے پر اس قتل کا الزام لگاتے ہیں اب اس بچیاں کو قربان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس قوم کے دل سے اس بال مجسمے کی محبت کو ختم کیا جائے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جانور کو خدا کا درجہ دیتا ہے تو وہ اسے کبھی بھی قربان نہیں کرے گا اسی گناہ پر ستر ہزار یہودیوں کو قتل کیا گیا تھا مگر اس بال کی عبارت پھر بھی ختم نہ ہوئی یہ عرب تک جا پہنچی عرب کے لوگ بھی اس کی عبارت کیا کرتے تھے مگر اس کی مورتی تھوڑی سی الگ تھی اور یہ لوگ بھی اسے سب سے بڑا خدا مانتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے اس بال کا ذکر قرآن کریم کے اندر کر کے ان سے سوال کیا کہ تم سب سے بہترین خدا کو چھوڑ کر اس بال کی عبارت کرتے ہو اس کے علاوہ کریفچینٹی اور تورات کے اندر بقاعدہ اس بال کو شیطان کا گیا ہے مگر افسوس کے لوگ آج اپنے سامنے کھل عام شیطانیت کو اس کی بد پرفتی کو اور شرک کو سرعام اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھ کر بھی اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہے شیطان دراصل اس دن کا بدلہ انسانوں سے لے رہا ہے جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو یعنی ہمارے والد کا جسم بنا کر اس کے اندر روپ پھونکی اور تمام فرشتوں اور شیطان کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا مگر شیطان نے تکبر کے اندر کہا کہ میں اس مخلوق سے افضل ہوں میں اس سے بہتر ہوں میں آپ کو سجدہ کروں گا پر اس آدم کو نہیں اسی تکبر پر اسے زلیل کر کے بارگاہ الائی سے نکال دیا گیا سو اب انسانوں سے اپنی عبارت اور اپنے سامنے سجدہ کروا کر وہ اس بدلے کی آگ کو آخر کار تھنڈا کرنا چاہتا ہے اور قیامت تک یہ کوشش ایسے ہی کرتا رہے گا کیونکہ آپ دیکھیں کہ آج کے پڑے لکھے ترقی آفتہ دور کے اندر بھی لوگ اسے فیشن بنا کر نہ صرف خود اس کی عبارت کر رہے ہیں دین کی تعلیمات یا شیطانیت سے متعلق ان لوگوں کو کچھ بھی علم ہو یہ لوگ بس ویسٹ کے کلچر سے اپسیفٹ لوگ ہیں کیونکہ جب بھی آپ ان کے انٹرویوز دیکھیں گے تو ان کی ہندی زبان ہونے کے باوجود بھی یہ اپنے ہر انٹرویوز کے اندر اپنی ہر سپیچ کے اندر بس آپ کو انگریزی بولتے نظر آئیں گے جیسا بہودہ فیشن ویسٹ کی سلیبرٹیز کریں گے یہ بھی آنکھیں بند کر کے بلکل ویسے ہی کریں گے جو برینڈ وہ لوگ پہنیں گے یہ بھی آنکھیں بند کر کے بلکل ویسے ہی کریں گے اور جیسا شو، فلمز، میوزک ویسٹ کے اندر ٹرینڈ ہوگا یہ بھی بلکل ویسے ہی کریں گے ویسٹ کا کوئی سلیبرٹی اگر مکھی مار کر اپنے کپڑوں پر لگائے گا تو یہ بھی بلکل ویسے ہی کریں گے کیونکہ یہ لوگ ذہنی طور پر خود کو ان سے کم تر سمجھتے ہیں اور دوسرا ان کے اندر خود کی کوئی کریٹیویٹی نہیں ہے نہ ہی اتنی سینس ہے کہ یہ ایسے سیریس معاملات کو جان بوجھ کر پرموٹ کریں انہیں جسٹ یہ برینڈ بلینس یاگا انٹرنیشنل اور مشہور لگا جس سے یہ اپسیفٹ ہیں تو اسی بنا پر کچھ بنا سرپیر کے لیرکس بنا کر اس گانے کو بنا ڈالا اور دوسری اس کی پوسیبل ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر اس کنٹروورشل نام کو چھنا اسے استعمال کیا تاکہ کنٹروورشی بڑھے اور لوگ جا کر اس گانے کو سرچ کریں جس سے اس کی ویورشپ بڑھے اور ویورشپ بڑھنے کا مطلب ہے پیسہ اور ان کی مارکٹ ویلیو کا بڑھنا یہ اتنے غیر ذمہ دار ہیں کہ اپنی شورت اور دولت کے پیچھے اپنے سننے والوں اور اپنے فالو کرنے والوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں ان سے کفریہ الفاظ بلوا کر انہیں شیطان کی عبارت کی دعوت دے رہے ہیں آہستہ آہستہ یہ بال کی عبارت کا سلسلہ ویسٹ سے کیونکہ پوری دنیا کے اندر پھیل رہے ہیں تو سب سے پہلے ایسے بے وقوف لوگ اسے قبول کر کے پوری دنیا کے اندر پھیل آ رہے ہیں اور دوسری وجہ کہ جیسے میں نے پہلے اوپر بیان کیا کہ انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو اپنی قوموں تک پہنچایا لیکن ان کی وفات کے بعد ان کی قوموں نے اس کو بدل دیا بلکل ایسے ہی ویسٹ کے اندر عیسی علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں نے آج کے ٹائم میں ایک بار پھر سے ان کی تعلیمات کو بھلا کر اپنے لوگوں کو بال کی عبارت کی طرف پہلے کی قوموں کی طرح لگانا شروع کر دیا مگر آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو ایسی شیطانیت کے متعلق آورنس دے کر ایسی چیزوں سے جتنا ہو سکے بچائیں ایسے گانوں فیشن برینڈ اور موویز کا بائیک آٹ کریں تاکہ پتہ چلے کہ جام پر آنکھیں بند کر کے اندھیرے کے پیچھے چلنے والے لوگ موجود ہیں تو ساتھ ساتھ آنکھیں کھول کر روشنی پھلانے والے لوگ آج بھی دنیا کے اندر زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ